سب کو مل کر درشتگردی کو کچھ اللہ ہے درشتگردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری تمام بیاستی اداروں کا مشترکہ پرس ہے وزیراسل کا نیشنل ایکشن پلان کی اپیٹس کمیٹی کے اس لازتر خلاف شباب شریف نے کہا کہ بزشتہ بٹوں میں حکومت درشتگردی کے حوالے سے بری ذمہ دار ہیں بیاست کی عمل نرامت کو نافذ کرنا میری اور آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے قومی سلامتی کے اہم معاملے پر بول کے لیے سب جواہ ہوئے ہیں درشتگردی کا مسئلہ پچیدہ ہے قومی سلامتی کا مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے فائدار ترقی کے لیے ملک میں آئینوں قانون کی عمل داری صدق ہے مکمل نظام کے وغیر فائدار ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا غریب آدمی کو اپنی روزی روٹی کی طرف ہے روزگار کی طرف ہے نرم ریاست کبھی سرماعہ کاروں کا اعتماد بہار نہیں کر سکتی درشتگردی میں مختلہ وغیر مستقل ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا موسیقی 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 کی آئی ایسٹران کے مطابق تقریب میں وزیر دفاع خاضر آسف وزیر داکلا وزیر اصلاف شریف ہوئے آلہ صدر اور فونی اصلاف خوشیوں شہریوں اور شہید کے لوان اکیم میں بشرت کی وزیراعظم میں ملکی ترقی میں منزلی ورادری کے کردار خزمات اور قربانیوں کو اثر رہا مزیراعظم مالجی نے سپاہی حروم ویلیم سپاہی انوش رکون اور ان کے ساتھوں کی قربانیوں سپاہی حروم ویلیم نے مادر وطن کے دفاع ملاز نوال قربانی دی سپاہی حروم ویلیم کو پورے پوجی احزاز احساس راول پڑنی میں سمجھے خاص کر دیا گیا موسیبک نون اور پیپلز پارٹی کے دنمیان مزاقرات دونوں سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کے لئے شکوی کیے درائی کے مطابق موسیبک نون نے این بزر کے موقع پر تاپ اداس سامنے لانے پر شکوا کیا پی ڈی ایم حکومت کے دوران بھی آپ نے بجر کے موقع پر سلاف پرنٹ کو اشیو بنا لیا تھا نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ بجر تیار کرتے وقت مدیناتی نکاز کے وزیر آلہ سینڈ اور سینئر راہنماؤں کو اعتماد ملیا تھا اس کے باوجود بجر پیش کی جانے کے بعد احتجاج اور تحافظات مناسب نہیں تھے نون لیگ کی جانب سے شکوا کیا گیا کہ سجاب وزیفاق میں آپ کا بینہ میں شاہے ہوتے نہیں پیپلز پارٹی نے شکوا کیا کہ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم سپیکرز میں تمام اہم منابرات پر نون لیگ کا ساتھیہ اہم اب کی ساتھ کلنے کے لیے تیار ہیں مگر پہلے ہمارے تحافظات دور ہونے چاہیے مثل میں نون نے تمام تحافظات کو ڈور کرنے کی پھر یقین دیمانی کرواتے ہیں موسیقی 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 بلاوشتوں دردانی نے تمام ارسینے قومی اصلابی کو حداد کی ہے کہ تمام ارکان بجٹ اجلاس میں شرکت یقین بنائے جو امیل بیپس پارٹی بلاوشتوں کی حداد پر بیپس پارٹی کے ارکان اصلابی بجٹ اجلاس میں شریف ہوئے مائشت اس تک بکڑی پڑی ہے وفاقی قبینات جھوٹ بول رہی ہے کمار ایوک تک کہنا تھا کہ سی پیک مصوبہ پاکستان کی مائشت کے لیے نہایت اہم ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو برکر کام کرنا ہوگا ٹیٹر آئی کی حکومت میں چار سو چھپیس اشاریہ چار ارنس پر اکبرین اور ایبازی کے حکمرانوں کو نریف لینے کے لیے قوانی میں تاراکی کی گئی سنسہ سبائی سرپلس بیرو ہے وزیرالہ خبر پاکستان نے کہا تھا کہ ہم سبائی سرپلس مکمل کر چکے ہیں جو اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسز کے نمائے میں موجود ہیں انٹیلیجنس ناکامی کا ذنہ دار کون ہے پوچھا جائے امار آئیوز نے مزید کہا کہ گزشتہ روز ہمارے کارکنوں کو پوریوہ نے سنسوا سے دران گرفتار کیا گیا ٹیٹر آئی کارکنوں کی گرفتاری کامرے مضمت ہے وہ سے معلوم ہے کہ میری باتیں ان لوگوں کو کچھ پیتے ہیں موسیقی 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 پاکستان اور آئیمیت کے درمیان ویڈشل مزاکترات میں مضبط پیش کپ سامنے آئی ہے سرائق مطابق آئیمیت نے پاکستان کے ہاں گیا بجھٹ میں سخت موشی فیصل کو کچھ آئین سرات دے لیا اور آئیمیت نے بجھٹ کی منظوری میں سیاسی جماعتوں کے مصبت کردار پی بھی تاریخ کی ہے سرائقہ کہنا ہے کہ آئیمیت نے مرشد کی پہتری کے لیے ٹیکس کی جھوٹ محضور کرنے کو بھی سراہا آئیمیت کباب جون کے آخری ہفتے میں پاکستان پہن سکتا ہے آئیمیت کباب نئے کٹ پرگرام پر بادشید کے لیے پاکستان آئے گا پاکستان نے نئے پرگرام سے قبل پیش کی شرائط پر عمل درامت کیا شرائط پر پاکستان نے نئے کٹ پرگرام سے قبل پیش کی پیش کر احتوال حاصل کرنے پر پیش کرتی ہے نو لیکھے سابق رہنبان محمد زبین نے بانی پی جو آئی کے موقت کی تاریخ کی ہے پی جو آئی کے درجوان راو فرسن نے کہا کہ دو ہی محصے برد ہوتا تو محمد زبین کے بیان کر دواری کمیشن بڑھتا سپین کورٹ محمد زبین کے اعترافی بیان کا اصطبی علیہ سے محمد زبین کا بیان آئین کی سنگیل خلافورتی کا معاملہ ہے آئین کی خلافورتی کا معاملہ نظرانداز میں ہی کیا جا سکتا پی جو آئی حکومت قتل کرنے کی سازش پیل جائے محمد زبین کا بیان بانی پی جائے کے بیانیے کے مطابق ہے محمد زبین نے کہا کہ مریم نواز شباب شریف اور نواز شریف بھی اس سازش میں شامل تھے اس سازش میں ملاویس اپراس کو اصلاح دی چوائے ناروال کے ارستو نے بیان کیا کہ بانی پی جائے کو پانچ سال کیل سینٹ کی گانمہ کمیٹی براہ خزانہ کے انسلاس میں کبر پر ٹیکس کی گوز بی سن آئی دی سینٹر سلیم ماندیوالا کی سیرے سدارہ سینٹ کی گانمہ کمیٹی براہ خزانہ کا اصلاح ہوا سینٹر رانوشر امام نے پوچھا کیا کبر پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے جس پر پروک ایس نائک نے کہا کہ وہ وقت بھی دو نہیں جب کبر پر بھی ٹیکس لگے گا ابھی آئی حکومت کا پتا رہی ہے سیراسی نے سبر خوتنے والے گول سن پر بھی ٹیکس لگتا چواہیے آئی نٹ کے دباؤں پر ہر ڈریز پر ہی ٹیکس لگایا جا رہا ہے سینٹر احمد زادہ سوٹان نے سینٹ کے خزانہ کمیٹی میں تازمی سپیس کرتے ہوئے کہا کہ پارٹا اور پارٹا میں ٹیکس چھوٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے ایس بی آر پارٹا اور پارٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ کی ایک محافت کرتا ہے ان علاقوں کو انڈرسٹری دیں تاکہ سروائے دارت ترخیص کریں باشی بھے ٹیکس چھوٹ کیوں اور بھاری بلو کے خلاف ایسے جواز کا اعلان کر دیا اور جماز اسلامی حافظ نے مرمان میں ملسورہ پریس کانویس کرتے ہوئے کہا کہ جماز اسلامی مصور میں نوڈ شیدی اور بھاری بلو کے خلاف ایسے جواز کرے گی موصل کی شدت کو حکومت کی ناہلی اور خرصے حکمرانی مزید بڑھا دیتی ہے مرمان میں نوڈ شیدی کی جا رہی ہے جبکہ پاکستانی قوم اٹھائیسو ارب روپے کی کپیسٹی عذاب کر رہی ہے بجھٹ میں عوام پر وزید ٹیکسی کا بوجھ را دیا کیا جب کوئی بل پاس کرنا ہو تو مسلمک نوڈ یا ایم کی نورہ کشتی شروع ہو جاتی ہے بجھٹ میں ٹیکسس کا تیرہ ہزار ارب روپے کا حدف رکھا گیا ہے جس نے میڈل کلاس لپکہ پسے گا وزیرالہ کنجواب نے محروم الحرام پلٹ اور ممکنہ بارشوں کے باعث پیش کی انتظامات کرنی کی ہیدار کرنی مرمان نواز کی زیر صدارت خاصل سے اجلاس ہوا جس میں صبح بھر میں عید الازا اور دیگر انتظام یا موز کے حوالے سے مزموئی پر فارمس کا جائزہ لیا گیا مرمان نواز نے اید پر امدہ کار کرنی ہی پر ڈاکٹر کمیشٹرز اور ان کی ٹیموں کی کار کرنی ہی کو سراہا وزیرالہ کا کہنا تھا کہ لیل سے اپنی پوری ٹیم سے خوشوں ایسی جوش اور جذبے سے عوام کے حدمت کا سفر جاری دہنا چاہیے وزیرالہ کنجواب نے صبح وزیر اطلاعات اسما زاہد بقاری صبح وزیر بلدیاز اور شان رفی کی مدار کرنی ہی کو بھی سراہا وزیرالہ کنجواب نے ہیدار کی کہ محروم الحرام پلٹ اور ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیش کی انتظامات کیے جائیں عام آدمی کو بنیادی اشیاء قرونوس کی سستے داموں پر آمی کے لیے پائیدار مکنیزم بنایا جائے کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چواہتی عوام کی حقوق کے سنسلے میں اللہ تعالیٰ اور قوم پورچ جواب دے دہشتگردی کے خطیات سی ٹی ٹی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک سو باون انٹیلیسنس بیسٹ آفیشن کے دران بائیس دہشتگرد گرفتار گری ترجمان سنسلی کے مطابق کاروائیاں لاہور، مزفرگر، اٹک ننکانہ صاحب، بھاول نگر، بھاول پور، ڈیلچر خان، دو درہ میں کی گئی ترجمان کا گینا ہے کہ کاروائی میں ٹی 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 کے دو الکائدہ کا ایک مطلعہ تحشتگرد گرفتار کیا گیا تواقع فیز مواد، تین ہیڈ گرد میٹ، ایک آئی ایڈ ڈی بم، موبائل فون اور نقلی برابط کر لی گئی دہشتگرد مقصم مقامات پر حملے کی مصروبہ بندی کر رہے تھے ترجمان کا وزید بتانا ہے کہ روہ ہفتے میں سات سو تنتالیس پاملنگ آپریشن کے دران ایک سو چار مصروبہ پرات بور گرفتار کیا گیا اور خانہ کعبہ کے قلید بردار شیخ سالیہ علشائبہ انتقال کر گئی شیخ سالیہ علشائبہ کے انتقال کی تصدیق سعودی میڈیا کے جانب سے کی گئی شیخ سالیہ علشائبہ کی نماز جنازہ کل فجر کے بعد مجھد الحراب میں ادا کی جائے گی تطہیم مکہ مقرمہ کے المالی قبرستان میں ہوگی واضح رہے کہ کعبہ کی چوابی اس کا دروازہ بدلنے کے باوجود تک بھی نہیں ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق خانہ کعبہ کا اگلا قلید بردار بھی علشائی خاندان سے ہوگا اور درہے گا موسیقی